ایک بیماری ہے امیویاسیس جس میں جو ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے مروڑ ہوتی ہے اور مریض جو ہے بار بار ٹوائلٹ کی طرف جاتا ہے اور چیکنا چیکنا ٹوائلٹ آتا ہے مطلب چیکنا چیکنا آتا ہے یعنی کہ میوکس آتا ہے جس کو آؤں بول دیتے ہیں آم زبان میں اور کئی بار یہ جو آؤں ہوتی ہے یہ آؤں خون ملی ہوئی ہوتی ہے اور کئی بار اس میں خون ملا ہوا نہیں ہوتا لیکن اس میں جو ہے آتوں میں اور پیٹ کی جگہ پہ درد ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے کاؤز یعنی کہ اس کی وجہ کیا کیا ہوتی ہے صاف صفائی نہ رکھنا اور گندے سندے ہاتھوں سے یا کسی بھی طریقے سے انہائیجینک طریقے سے مطلب صاف اچھے سے کھانا بنانا ہو یا گھات گندے ہوں یا وہ برطن جن میں کھانا کو پروس آ جائے وہ گندے ہوں ٹھیک ہے مطلب کہیں سے بھی جو ہے اس کے اندر گندگی شامل ہو جائے مل جائے کھانے میں اور وہ کھا لی جائے تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے امیویاسیس ہو جاتی ہے ہائیجین کا پروپر دھیان نہ رکھنے میں یہ بیماری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی کوزٹیو اورگنزم کیا ہے اس کا کوزٹیو اورگنزم یعنی کہ یہ جو ہوتی ہے کوزٹیو دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کوز یعنی کہ وجہ جیسے کہ ملیریا جو ہو رہا ہے وہ فیمیل اینفلیس سے ہو رہا ہے تو وہ اس کا ویکٹر ہو گیا ٹھیک ہے وہ اس کا ویکٹر ہو گیا جس نے بیماری لا کے چھوڑی ٹھیک ہے اور اس کا جو کوزٹیو اورگنزم ہے وہ پلازموڈیم یعنی کہ وہ بیکٹیریا پروٹوزوہ وائرس جس کی وجہ سے دکت ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے وہ کوزٹیو اورگنزم ہوتا ہے اور وہ چیز مکھی مچھر جو بھی ہے جو کہ اس بیماری کو لا کے انسان کے شریر میں گزار آئے اس کو ویکٹر بول دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کوزٹیو اورگنزم یعنی کہ کیا ہے اینٹ آمیبا ہسٹولیٹی کا ہے ٹھیک ہے انکوبیشن پیریڈ ہے پندرہ سے تیس دن یعنی کہ دو سے چار ہفتے علامات کیا ہیں اس میں پیٹ میں درد ہوتا ہے بھوک کم لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے لیور بھی متاثر ہو جاتا ہے پربابت ہو جاتا ہے اور انفیکشن جو ہے وہ لیور تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے بلکہ لیور میں ہی انفیکشن پنپتا ہے من تو یہ ہے کہ اس کا جو انفیکشن ہوتا ہے وہ لیور میں ہی پنپتا ہے جی اور پاغانے میں جو ہے میوکس میوکس آتی ہے اور کئی بار خون بھی آتا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے میٹرنرڈازول ٹیبلٹ میٹنر ارزول جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے ہاتھی پاؤں ہاتھی پاؤں جو ہے اس کو ایلیفنٹی ایسیس بھی بولتے ہیں اور فائل ایری ایسیس بھی بولتے ہیں اور فیل پا بھی بولتے ہیں فیل کے معنی ہوتے ہیں ہاتھی کے اور پا کے معنی پیر یعنی کہ ہاتھی کا پیر اور فائل ایری ایسیس جو ہے وہ بھی جو ہے فیل پا ہی کو بولتے ہیں ہاتھی پاؤں جو ہے وہ اس کی شد ہندی ہے اور elephantiasis یعنی کہ elephant کے مطلب ہاتھی اور elephant جیسے ہاتھ elephant جیسے پیر ہو جانے actually اس میں کیا ہوتا ہے آدمی کی جو mostly tongue کبھی کبھی ہاتھ بازو اور ہاتھ بھی کبھی کبھی لیکن mostly tongue جو ہے وہ اتنی موٹی ہو جاتی ہے مطلب بہت موٹی ہو جاتی ہے شروع میں مریض کو کیا دکھائی دیتا ہے شروع میں مریض کو لگتا ہے کہ اس کو ہلکے ہلکے سے بھاری پن رہتا ہے پیر میں مطلب یہ زیادہ تر ایک ہی سائیڈ میں ہوگا زیادہ تر یہ اگر مطلب پیر میں ہو رہا ہے تو ایک ہی سائیڈ ہوگا دونوں سائیڈ جلدی سے دیکھنے میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے زیادہ تر ایک ہی سائیڈ دیکھنے میں آتا ہوتا کیا ہے شروع شروع میں مان لیجئے جس بھی سائیڈ ہے اس سائیڈ میں جو ہے بھاری پن رہنا شروع ہوتا ہے نیچے کی طرف بھاری پن پھر درد سا ہوتا ہے الکا الکا درد سا رہنا کئی مریض جو ہے بھاری پن کو تو نظر انداز کر دیتا ہے سوچتا ہے کچھ نہیں ہے جب درد رہنا شروع کرتا ہے پھر وہ درد کی گولی لے کے کھانا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں سوجن آنے لگ جاتی ہے شروع میں سوجن کم ہوتی ہے اور بعد میں سوجن بڑھ جاتی ہے تو جب سوجن کم ہوتی ہے اگر اسی ٹائم پہ اس کا ٹریٹمنٹ لے لیا جائے تو یہ کیور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے نورمل ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ فول جائے فول کے موٹا ہاتھی کے پیر جیسا ہو جائے اس کے بعد اگر ٹریٹمنٹ لیں گے تو علاج تو پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن جو موٹا پیر ہو موٹی ٹانگ ہاتھی جیسی موٹی ٹانگ ہو گئی ہے کافی موٹی ٹانگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں سلوٹ سلوٹ سے پڑ جاتے ہیں دیکھنے میں وہ ہاتھی کا ہی پیڑ لگتا ہے در لگتا ہے دیکھ مطلب ایک بار کو خوف سا لگتا ہے ایک بار کو عجیب سا لگتا ہے تو وہ جو موٹی ٹانگ ہوتی ہے وہ بلکل پروپر پہلے جیسی نہیں ہوتی ہے اگر ایک بار پوری فول جائے اس لیے مریض اگر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پروپر سوجن آنے سے پہلے مطلب ہلکا فول کا سوجہ لے لیتا سوجن آنے سے پہی لے لیتا ہے تو تھوڑی بہت سوجن جو ہے بربرات جو ہے ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر پوری طریقے سے سوج جائے پھر جو ہے پھر وہ سوجن نہیں جاتی ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ سوجن نہیں جاتی لیکن اس کے جو کوزیٹیو آرگنیزم ہے واوچیر یا بینکرافٹ آئی یہ تو ختم ہو جاتے ہیں انسان کے جسم سے لیکن جو ایک بار پیر فور کے موٹا ہو گیا تو موٹا ہو گیا اس لیے اگر مریض جو ہے وہ جب ہلکی فول کسی بھابر سی کوئی برم سا آیا ہو اسی ٹائم آ جائے بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ڈائیگنوز ہوتی ہے وہ بنانی بہت سمجھداری سے بنانی ہوتی ہے اگر بن جاتی ہے تو پھر مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا جو سیمپل لیا جاتا ہے وہ رات کے ٹائم لیا جاتا ہے زیادہ تر رات کو بارہ وجہ سیمپل لیتے ہیں اس کا کیونکہ جو واوچہریہ بینکرافٹ آئی ہے یہ زیادہ تر رات کو بارہ وجہ ایکٹیو ہوتا ہے مطلب بلڑ کے اندر جب اس کی سلائیڈ لگائیں گے جب اس کا جانچ کریں گے تو رات کو بارہ وجہ لیا ہوا سیمپل زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ اچھی ریپورٹ آ جاتی حالانکہ دن میں بھی ریپورٹ جو ہے سیمپل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے انکومیشن پریئیڈ کتنا ہے اس کا آٹھ دن سے آٹھ سے سولہ مہینہ آٹھ سے سولہ مہینہ ٹریٹمنٹ کیا ہے ڈی ای سی ڈائی ایتھل ہنڈر ایم جی اور ون فیفٹی ایم جی کی ٹیبلیٹ آتی ہیں اس کو ہنڈر ایم جی اگر کسی کو ہو جائے فائل ایری ایسیس ہو جائے اور جانچ میں آ گیا ہے کہ فائل ایری ایسیس کو ہو گیا ہے باوچ ایر یہ بین کر افٹ ہے اس کو پوزیٹیو آ رہے ہیں تو اس کا اس کو پھر اکیس دیں کھلاتے ہیں یہ ہنڈر ایم جی جو ہے ڈی ای سی ڈائی ایتھل کارب ایری ایسی ٹیبلیٹ تینوں ٹائم دیتے ہیں صوبہ دیتے ہیں دو پیر دیتے ہیں شام دیتے ہیں کئی ڈاکٹر جو ہے وہ دو ٹائم دیتے ہیں لیکن اکیس دن دیتے ہیں اگر کسی کو فائل ایری ایری ایسیس پوزیٹیو آ جائے اور اگر کسی کو فائل ایری 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 ایسیس پوزیٹیو نہ آئے اس کو بھی کم سے کم ایک ڈوز نورمل حالت میں مریض مطلب نورمل بھی آدمی کو جو ہے ایک ڈوز کھلائی دیتے ہیں دو فروری دو فروری جو ہے وہ فائلہ ریسیس ڈے منایا جاتا ہے یہ بھی سوال جو ہے اسے جانے والا سوال ہے کہ فائلہ ریسیس جو ڈے ہے وہ کب منا جاتا ہے دو فروری کو منا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے انفلوینزا ایک بیماری ہے انفلوینزا دراصل انفلوینزا جو ہے ایک طرح کا نزلہ ہے جیسے کہ لوگ کرونا کو بھی ایک طرح کا نزلہ بتا رہے تھے اسی طرح سے جو انفلوینزا ہے جس طرح سے لوگ کرونا کو ایک طرح کا نزلہ بتا رہے تھے کہ بھئی یہ تک نزلہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے انفلوینزا کو بھی ایک طرح کا نزلہ ہی مانا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ایکیوٹ نزلہ ایکیوٹ کا نزلہ ایکیوٹ وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو تھوڑے سے سمیں کے لیے آئیں اور تھوڑے سے سمیں آنے کے بعد بہت زیادہ بگاڑ پیدا کر جائیں کچھ سمیں کے لیے آئی ہیں وہ ایکیوٹ دیکھیں دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہے کیا ایکیوٹ ہوتی ہے کچھ کرو نکھ ہوتی ہے ایکیوٹ بیماری وہ ہوتی ہے کچھ سمیں کے لیے آئی جیسے کرونا آیا تھا اور تین چار دن میں تہس نحس کر گئی بہت جان کا نقصان ہوا بہت لوگ چلے گئے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی جو بیماری ہوتی ہے جو شورٹ ٹرم یعنی کہ تھوڑے سمیں کے لیے آئے لیکن بگاڑ بہت زیادہ کر جائے اس کو ایکیوٹ بولتے ہیں ایکیوٹ حملہ بیماری کا اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ لمبا پیریڈ ہوتا ہے وہ رام رام سے انسان کے بوڈی کو ڈسٹرائے کرتے ہیں انسان کی بوڈی کو جو ڈسٹرائے کرتے ہیں وہ آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں اور ان کا پیریڈ لمبا ہوتا ہے جیسے کہ ٹیوبرکولوسیس جو ہے اس میں ایک دم نہیں مرتا ایک دم نہیں ہلاک ہوتا ایک دم انسان کی بوڈی خراب نہیں ہوتی لیکن آرام آرام سے گھن کی طرح انسان کو کھا جاتا انسان کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے ٹیوبرکولوسیس کا جو بیکٹیریا ہوتا ہے مائیکو بیکٹیریم ٹوبرکولوسیس ٹھیک ہے جی تو یہ جو انفلوینزا ہے یہ ایک طریقے کا نزلہ ہے ایکیوٹ نزلہ یعنی کہ فوری نزلہ اور اس کی جو پروپرٹی یعنی کہ اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی کرونا کی طرح ہی ہے یہ بھی ایک طریقے سے جو ہے کیونکہ ریسپائیریٹری کو ہی ڈسٹرپ کرتا یہ ایک وائرس سے ہونے والی بیماری ہے جو کی انفلوینزا وائرس سے ہوتی ہے وائرس کا نام کیا ہے انفلوینزا وائرس علامات نشانیاں کیا کیا ہے فیلنے والی بیماری ہے لگنے والی بیماری ہے یعنی کہ انفیکشیس ڈیزیز ہے جس سے مریض کے شریر میں تیز درد ہوتا ہے بخار آتا ہے تھکان محسوس ہوتی ہے خانسنے چھیکنے سے خانسنے چھیکنے سے یہ بیماری فیل سکتی ہے یعنی کہ ڈروپلیٹ انفیکشن ڈروپلیٹ انفیکشن اس کو بولتے ہیں مان لیجے خانسا یا چھیکا گیا تو جو چھیکا گیا اس میں جو چھیٹ ہوتی ہے چھیٹ سمجھتے ہیں بوند ایک منوٹ سی بوند ہوتی ہے وہ مان لیجے اگر کسی کے آنکھ کے اندر گر گئی یا میوکوزہ کے مو کے اندر گئی مو خولا ہوا تھا کسی نے چھیک لگ گئی ٹھیک ہے اندر چلی گئی ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس سے جو ہے ڈروپلیٹ انفیکشن ہو جائے گا ڈروپلیٹ انفیکشن مطلب چھیٹ لگ جائے چھیٹ سمجھتے ہیں جیسے پانی کی چھیٹیں مار دیتے ہیں یہ تو مطلب جو اندر کا جو چھیک رہا ہے وہ چھیک اگر کسی کو جو ہے کسی طریقے سے جو ہے اندر انگلف کرے نگل جائے آدمی یا آکھ میں چلی جائے یا مو میں چلی جائے تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے علاج کیا ہے انٹی بائٹکس دیتے ہیں حالانکہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے لیکن وائرل ڈیزیز میں بھی انٹی بائٹکس دے دیتے ہیں تاکہ سیکنڈری انفیکشن نہ ہو جائے سیکنڈری انفیکشن کیا ہوتا ہے وائرس جو ہے ایکچولی وائرل ڈیزیز میں انٹی بائٹکس کا کوئی رول نہیں ہوتا جو وائرل ڈیزیز ہے جو وائرس سے ہونے والی بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں جو ہے انٹی بائٹکس کا رول نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دے دیتے ہیں تاکہ سیکنڈری انفیکشن یعنی کہ ان کی وجہ سے جو دکتیں آ رہی ہیں اس دکت کی وجہ سے جو ہے آگے انفیکشن نہ ہو جائے سیکنڈری انفیکشن یعنی کہ ڈینگو کی وجہ سے مان لیجے کچھ بھی ڈینگو ہوا کسی کو ڈینگو کی وجہ سے لیور سوج گیا مان لیجے اور لیور سوجنے کے بعد جو ہے پھر اس میں جو ہے انفلامیشن وغیرہ ہو کر کچھ نئی کنڈیشن بن گئی تو مطلب آگے زیادہ بگاڑ نہ آ جائے وائرل ڈیجیز میں اس لیے جو ہے انٹیوائٹک دے دیتے ہیں انٹیوائرل ہی نہیں کیسی کلوویر ایٹھ ہنڈ ایٹی ایم جی لکھا ہے میں نے اس میں ایک زیرو لگانا میں بھول گیا ہوں ایٹھ ہنڈر ایم جی کر لیجی اس کو ٹھیک ہے باقی میں یہ پیج نمبر پانچ سو چھبیس کو دوبارہ بھیج دوں گا ٹھیک ہے انٹی ایلرجک جو ہوتی ہے وہ دیتے ہیں انٹی پائیرٹک یعنی بخار اتارنے والی دوائیوں کو بولتے ہیں ضرورت پڑھنے پہ وہ دیتے ہیں انٹاسٹ دیتے ہیں انہیلر دیتے ہیں یعنی جو بھاپ وغیرہ نائبولائزر وغیرہ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں اور مریض کو آرام کراتے ہیں جی اب اگلی بیماری ہے خسرہ خسرہ جو ہوتا ہے میزلز میزلز یعنی کہ خسرہ یہ ایک شدید متعددی یعنی کہ ایک بہت زیادہ فیلنے والی بیماری ہے یہ ایک وائرس سے ہونے والی بیماری ہے کونسی خسرہ جسے نزلاز اکام خانسی بخار چوتھے یا تیسرے دن مو پر دانے یعنی کہ بھر بھرات سی ہوتی ہے اور دانے دانے سے جیسے گرمی کے دانے ہوتے ہیں ایسے نکل جاتے ہیں اور انسان کا جو چہرہ ہے وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے یعنی کہ لال رنگ پہ ہو جاتا ہے اور یہ بیماری جو ہے ایک وبا کی طرح فیلتی ہے اور اس بیماری میں زیادہ تر جو فستے ہیں وہ پانچ سال تک کے بچے اس میں زیادہ تر مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس سے پرباویت ہوتے ہیں اس میں فستے ہیں انکوبیشن پیریڈ کتنا ہے سات سے چودہ دن یعنی کہ ایک ہفتہ سے دو ہفتہ کئی کتابوں میں دس سے بارہ دن بھی لکھا ہے لیکن اگر پوچھے گا یا تو سات سے چودہ دن ایک ڈالے گا یا دس سے بارہ دن ایک ڈالے گا دونوں نہیں ڈالے گا یا تو سات سے چودہ دن ڈالے گا یا دس سے بارہ دن ڈالے گا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کریں اس کہ کوئی ایڑ عینجنٹ ہے وہ آر اینی وائرس ہے اور اس کا جا کوئی Basket ہے وہ ویری ویری وś ٹھیکنٹ کیا ہے ٹھیک بیٹیک چلا دیتے ہیں انٹیہ سیدھ دیتے ہیں بخار اترنت والی دوائی دیتے ہیں مریض کو ریسٹ کراتے ہیں اور ہل کا کھانا دیتے ہیں ویکسین ایک اس میں کیا چیز ہے ویکسین اس کی ویکسین ہے میزلز کی ویکسین ہے جو کہ سبکوٹینیس ٹھیک ہے سبکوٹینیس یعنی کہ چمڑی کے نیچے لگتی ہے پائنٹ فائیو ایمل پائنٹ فائیو ایمل یعنی کہ آدھا ایمل لگتی ہے اور جب بچہ نو مہینے کا ہوتا ہے تب لگتی ہے جب بچہ نو مہینے کا ہو جاتا ہے تب لگتی ہے میزلز نام کی ویکسین لگتی ہے اور یہ جو میزلز نام کی ویکسین ہے یہ راستریے ٹیکہ کرن ابھیان کے انترگت سرکاری اسپتالوں میں بھی لگتی ہے اور پرائیویٹ ڈاکٹرز کے یعنی کہ پیڈی اٹیشن کے یا پرائیویٹ ڈاکٹرز کے یہاں بھی اس کو لگوایا جا سکتا ہے نوے مہینے میں لگتی ہے میزلز کے اور یہ جو ویکسین ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے ایکزام کی درستی سے اگر ہم دیکھیں تو میزلز کو بہت بار پوچھا گیا ہے وہ اس لئے پوچھا گیا ہے کیونکہ ڈی پیٹی ہوا ٹھیک ہے یہ ڈی پیٹی ہوا اور ٹی ٹی ہوا اور او پی وی ہوا اور پولیو ویکسین ہوا وہ تو ان کا تو ایک شیڈیول ہے وہ کئی کئی بار لگتی ہیں لیکن یہ جو میزلز نوے مہینے پہ جا کے لگتی ہے خسرے کی جو ویکسین ہے نوے مہینے پہ جا کے لگتی ہے تو اس کو زیادہ تر پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک یونیک سی چیز ہے اس کا جو شیڈول ہے وہ یونیک سا ہے جی اب آگے ہے اسمال پوکس اسمال پوکس کو جو ہے روبیولا بھی بولتے ہیں اور جدری بھی بول دیتے ہیں اور یہ ایک وائرس سے ہونے والی بیماری ہے اس کا جو وائرس ہے وہ ویریولا وائرس ہوتا ہے ویریولا وائرس علامات کیا ہے اس میں چوتھے دن دانے نکلتے ہیں دانے جو ہے وہ گہرے ہوتے ہیں دانے جو ہے وہ مو کے اندر حلق تک میں نکلتے ہیں اس کے جو اسمال پوک حلق تک میں نکلتے ہیں تاکہ ہاتھ بھی کچھ کھا پی نہ سکے بیچین مریض کو دودھ وغیرہ پلائے جا سکتا ہے بس وہ بھی مو وغیرہ چلائے بغیر کیونکہ بہت زیادہ تکلیف دے ہوتے ہیں اس کے دانے آنک کے ڈھیلے تک میں نکل جاتے ہیں اس کے دانے اور اگر آنک کے ڈھیلے میں دانا نکل گیا تو خطرہ بنتا تھا کہ وہ آنک کو لے کر کے بیٹھ جاتا آتی تھی ایک آنک میں نکلی آدمی جو ہے ایک آنک سے دیکھنا بند دونوں آنکوں سے بہت لوگوں کو اندھے اندھے کر دیا بہت لوگوں کو لوگ خراب کر دیا ٹھیک ہے جی اس میں اس میں جو دانے نکلتے ہیں دینس دانے نکلنے کا ایک شیڈیول ہے جو دانے نکلتے ہیں شروع میں اس کو بول دیتے ہیں پھر جب اس کے اندر پکن پڑ جاتی ہے تو اس کو بولتے اور جو وہ اس میں مواد پک کے وہ پورا لال ہو جاتا ہے ایک دم پھر اس کو جو ہے ویزائیکل بول دیتے ہیں اور ویزائیکل کو جو ہے اسکیبس تب بولتے ہیں جب وہ سوک کر کے جھڑ جاتا ہے جو دانہ ہے آخری ماہ کر کے وہ سوک کر کے جھڑ جاتا ہے یعنی کہ دانہ سوک جاتا ہے اور اس کا جو اوپر جو کھرنڈس آتا ہے وہ اس کو اسکیبس بول دیتے ہیں اور وہ جھڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے میکیول پیپیول ویزائیکل اسکیبس پک جاتا ہے اور اسکیب جب وہ پک کے جھڑنے لگ جاتے ہیں خورنڈ اترنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ مالی جو کہیں گھسر ویسر لگ جاتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے خورنڈ آجتا ہے وہ خورنڈ پھر جھڑ جاتا ہے ٹھیک کسی طریقے سے اس میں جو دانیں نکلتے تھے ان کو پہلے میکیول پھر پیپیول پھر ویزائی کر اور اس کے بعد اسکیب اسکیب کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا تو کیا ہے آپ کی کتنا ہے ساتھ سے سترہب spinning کیا ہےエンテی وائیرل جو ہے اس کی تائ کو ویری میٹ آتی آنٹی وائیرال ہو کھی انٹی وائیرال فیو ہوتی ہے تو کی ہے ٹھیک ہے پینسیلن گروپ کے انٹی وائکٹکز پینسیلن گروپ کے انٹی وائٹکز کون زوجاتا؟ امالکس ایسین میونو دا کی ہے پیپراسنین ہوتا ہے یہ پینسیلن گروپ کے انٹی بیارٹکز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا خود جو ہے پینسلن کے نام سے ہی آتا ہے پینسلن گروپ کا ٹھیک ہے انٹی ایلرگک ہے ملٹی ویٹمن ہے انٹی پائیلیٹک بخار اتارنے کے لیے ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بھی بھیانک اور خطرناک بیماری جو کہ کبھی کرونا کی طرح آئی تھی کیونکہ جب کرونا آیا اس ٹائم پر ایک تھام کی دوائیہ انٹی بائیٹکس بہت تھی سپورٹیو میڈیسین بہت تھی جو کہ سپورٹ کر دیتی تھی انٹی ایلرگک بہت اچھے اچھے تھے انٹی بائیٹک بہت اچھے 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 تھے لوگوں نے بہت اچھے اچھے دوائیے چلائے اور زیادہ تر عوام کو زیادہ تر جنتہ کو لوگوں کو مرنے سے بچا لیا گیا ٹھیک ہے اگر جتنے اچھے انٹی بائیٹک سن دو ہزار بیس میں موجود تھے یہ انٹی بائیٹک نہ ہوتے تو یہ اب تک کی سب سے خطرناک وبا ثابت ہوتی جس کو کرونا بولتے ہیں اتنے اچھے انٹی بائیٹکس اتنے اچھے سپورٹیو ٹریٹمنٹ اتنے اچھے ملٹی ویٹامین اگر نہ ہوتے تو کرونا جو ہے اب تک کی دنیا کی جو ہے سب سے خطرناک جو ہے ثابت ہوتی کیونکہ ایک بار تقریباً سب میں کوئی نکلا ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جس کو ایک بار بھی اس کا اثر نہ ہوا ٹھیک ہے تو یہی بہت زیادہ خطرناک ہونے والے لیکن اب بہت اچھے ٹریٹمنٹ ہے جب اسمال فوکس کا حملہ ہوا تھا اس ٹائم اتنے اچھے ٹریٹمنٹ نہیں تھے سب سے بڑا انٹی بائیٹک پینسلین تھا ٹھیک ہے جتنا اس سے کور ہوا بہت کور ہوا اس سے لیکن پینسلین کی ایک پریشانی یہ تھی کہ کئی لوگوں کو پینسلین ہی ریاکشن کر جاتا تھا مان دیجے اگر کسی کو لگایا تو پینسلین نہیں نفٹا دیا اس کو یہ بہت بڑی سمجھ چاہتی جتنی بار لگاؤ ٹیسٹ کر کے لگاؤ اس کے لیے یہ بھی بہت بڑی سمجھ چاہتی نہیں تھا انٹی بائیٹک اب بھی بہت بڑے بڑے ہیں سیفٹرک زون ہے ٹھیک اپپی پراسلین ہے اور میرو پھینے مگر آپ پتہ نہیں کیسے کیسے بڑے بڑے انٹی بائیٹک ہیں بہت ہائی فائی انٹی بائیٹک سے لوگ انہیں ٹیسٹ بھی نہیں کرتے ایسی لگا دیتے لیکن پینسلین کے لیے کیا تھا ایک طریقے سے یہ مان لیجے ضروری تھا کہ اس کو لگائی نہیں سکتے حالانکہ جو انٹی بائیٹک ہے ان کی قائدہ یہ ہے کہ سبھی انٹی بائیٹک جو ہے وہ آفٹر سینسیویٹی ٹیسٹ کے لگنے چاہیے لیکن اس میں گنجائش ہی نہیں ہوتی پینسلین میں ٹھیک ہے اس کو تو ٹیسٹ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے سن انیس سو ستتر اسی میں بھارت ورس کو جو ہے وہ اسمال پوکس فری گوشت کر دیا گیا تھا سن انیس سو ستتر میں نائنٹین سیونٹی سیون میں بھارت ورس کو انڈیا جو ہے وہ فری اسمال پوکس فری گوشت کر دیا گیا یعنی کہ یہ بیماری جو ہے پورن روپ سے ختم ہو گئی اسمال پوکس اور ایک سمیں تھا جس طرح سن دوہزار بیس میں کرونا نے جو ہے کوہرام مچایا تھا ایک مطلب بھیاوے حالت قیدہ کی تھی تبھی اسمال پوکس نے کی تھی اور آج بھی جو آپ لوگوں کو دیکھو گے جن کی عمر پچپنٹ ساٹھ سال ہے جو اس سمیں میں زندہ تھے اور بچے تھے جو آج کل بڑے ہو رہے ہیں تو ان کے چہروں پہ کئیوں کے چہروں پہ جو ہیں تو وہ دانے دانے کے ایسے ہیں گڑے 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 سے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے نشان ہے جو اس وقت میں ان کو اسمال پوکس ہوا تھا جی اب ایک ہے چکن پوکس چکن پوکس جو ہے وہ بھی اسمال پوکس کی چھوٹی بین مان لیجیے اس کو ٹھیک ہے یعنی کہ یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے اسمال پوکس کی طرح لیکن یہ اتنی بھائی اور اتنی خطرناک نہیں ہوتی حالانکہ کئی بار یہ بھی بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے لیکن اس کی مرتی ورتی در جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے مطلب ایسا نہیں ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس میں اتنا کچھ ہو نہیں اسے چھوٹی ماتا بھی کہتے ہیں یہ لار میوکس خانسی چھیک وغیرہ سے فیلتا ہے یہ بھی ایک وائرس بیزیز ہے جس طرح ایسے اسمال پوکس ایک وائرس سے ہونے والی بیماری ہے یہ بھی ایک اکوزیٹی اورگرنزم کیا ہے ویریسیلا زوستر وائرس یاد رکھنا ٹھیک ہے جو اسمال پوکس ہو اسمال پوکس ہے وہ ویریولا وائرس سے ہے جو میزل سے وہ آر این نے وائرس سے ہے اور جو چکن پوکس ہے وہ ویریسیلا زوستر وائرس سے ہے ملتے جلتے سے نام ہے ان کو یاد رکھ لینا کیونکہ ملتے جلتوں میں ہی جو ہے اگزامینر سوال پوچھ لیا کرتے ہیں انکوبیشن پیریڈ کیا ہے چودہ دن دو افتے انکوبیشن پیریڈ کیتنا ہے چودہ دن کئی بات چودہ سے سولہ دن وہ یہ کی چیز ہوتی ہے کیونکہ ہفتے کو سات دن کا بھی جوڑ لیتے ہیں آٹھ دن کا بھی جوڑ لیتے ہیں تو چودہ دن یا چودہ دن یا سولہ سولہ دن پیلیو مورفک بولتے ہیں ٹھیک ہے تو چکن پوکس کے دانوں کو پیلیو مورفک بھی کہتے ہیں ڈیو ڈروپ روز پیٹل بڑا بڑا سپیشل ایک سینٹنس ہے یا ڈیو یا کچھ ورڈ کا سمو ہے ڈیو ڈروپ روز پیٹل ٹھیک ہے جس طریقے سے شبنم کی یعنی کے آس کی بوند جب کسی گلاب کی پکھوڑی پہ پڑی ہو گلاب کی پکھوڑی پہ جب کوئی پڑی ہو آس کی بوند تو جیسے دیکھنے میں وہ لگتی ہے مان لیجا گلاب کی گلاب کی پنکھوڑی ہے اور اس کے اوپر آس پڑی ہوئی ہو ٹھیک ہے جیسا دیکھنے میں وہ لگتی ہے اسی طریقے سے چکن پوکس جب نکلتا ہے تو وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے گلاب کے اوپر جو ہے گلاب کی پنکھڑی کے اوپر آس کی بوند گر گئی ہو کیونکہ اس کے جو دانے ہوتے ہیں وہ ایک طریقے سے شفاف ہوتے ہیں یعنی کہ ان میں پانی سا بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے گلابی گلابی سا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے گلاب کی پنکھڑیوں پر آس کی بوندے پڑی ہوئی ہوں دیکھنے میں ایڈلٹ میں اس کا کمپلیکیشن کیا ہے اگر جوان لوگوں میں اس کا کمپلیکیشن یعنی کہ بگاڑ آتا ہے تو ویریسیلہ نیمونائیٹیس ہوتا ہے ایک طریقے نیمونیا ہو جاتا ہے ویریسیلہ ویریسیلہ نیمونائیٹیس جی اور اس کا جو کاظٹی آرگنیزم ہے وہ ویریسیلہ زوستر وائرس ہے اس کو یاد رکھنا ہے ٹیٹمنٹ کیا ہے انٹی بائٹک دیں گے ایک لوڈنگ ٹو کنڈیشن دیکھ کر کے پینسلند گروپ کا رکھیں گے اور انالجسک یعنی کہ بخار روکنے والی دوائی جس میں پیراسٹامول دیں گے انٹیوائرل ایسیکلوویر دیں گے ایٹھ انڈر ایم جی ایڈلٹ ڈوز ٹھیک ہے ٹیڈیس چلاتے ہیں زیادہ کئی لوگ بیڈیا بھی چلاتے ہیں ڈوز جو ہے وہ دن میں کو پانچ ٹیبلٹ کی ہے لیکن زیادہ ٹیڈیس چلاتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکنگ سوفٹ ٹائٹ یعنی کہ ہلکا کھانا دیتے ہیں مریض کو اور ریسٹ یعنی کہ آرام بتاتے جی اب نوی بیماری جو ہے جو کہ آج ہم لاسٹ والی بیماری پڑھیں گے نوی اس کو بولتے ہیں یالو فیور یالو فیور ہمہ اسفر یعنی کہ پیلا بخار یہ جو پیلا بخار ہے یہ ہندوستان کی بیماری نہیں ہے یہ افریقہ کی بیماری ہے پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ جو بھارتی افریقہ کی یاترہ کرتے ہیں افریقہ کی یاترہ پہ جو جاتے ہیں جو جڑنی کرتے ہیں گھومنے جاتے ہیں یا کسی بھی پرپس سے جاتے ہیں افریقہ تو وہاں چونکہ یہ بیماری عام ہے جس طریقے سے یہاں ہمارے کچھ اکشتروں میں ملیریا ہو جاتا ہے اس طریقے وہاں جو ہے یہ ییلو فیور ہو جاتی ہے تو اس لیے جو لوگ افریقہ کی آتنا کرتے ہیں ان کو ییلو فیور کا ویکسینیشن کر دیتے ہیں یہی سے ییلو فیور کا ٹیکہ لگا کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے اور اس کے جو ٹیکہ کرن کی جو عوضی ہے مطلب اس کا جو سیفٹی پروائیڈ کرتی ہے یہ ایک طریقے سے لونگ لائف 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 لونگ سوری لائف لونگ یعنی کہ تقریباً پوری زندگی یا لمبی مدت کے لیے جو ہے یہ ایمینیٹی دیتی ہے یا سیفٹی دیتی ہے لائف لونگ ٹھیک ہے جی لائف لونگ یعنی کہ لمبی مدت کے لیے یہ کیا کرتی ہے یہ جو ویکسین ہے یہ لو فیور کی یہ لمبے ٹائم کے لیے جو ہے کیا کرتی ہے ایمینیٹی دیتی ہے لیکن زیادہ تر جو اس کی ایمینیٹی کا پیریڈ مانا گیا ہے زیادہ تر جو اس کی ایمینٹی کا پیریڈ مانا گیا ہے وہ دس جی تو لائف لوگ یعنی کہ لمبی مدت کے لیے سیفٹی دیتا ہے مطلب اگر لگ گیا ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بھی ایک بار لگوالو چھٹی دوبارہ لگوانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی تو اس کو لگانے کے بعد دس سال تک کے لیے جو ہے ایمینٹی یہ مانتے ہیں کہ دس سال تک دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ ایک آدمی مان لیجی اس سال افریقہ گیا اور اس کی ویکسین لگا گیا پانچ سال کے بعد لگا گیا تو یہی ویکسین کام کر دے گی یہی ویکسین کام کر دے گی حالانکہ جتنی بار جاتے ہیں کئی بار دو چار سال بعد وہ کئی بار لگوا لیتے ہیں ہر بار ویکسین کا کوئی ایسا مطلب سائیڈ افیکٹ تو ہے نہیں تو ہر بار لگوا لیتے لیکن یہ ہے کہ اگر ایک بار لگوا کے دس سال تک نہ لگوائیں تو کوئی دکت والی بات رہی ہے اور دس سال کا جو ہے اس کا سرٹیفیکٹ بھی دس سال ہی کا ملتا ہے ایک بار لگنے کے بعد اس کا جو سیفٹی کا سرٹیفیکٹ ہے یعنی کہ آپ کو دس سال کے لیے لگائی جا رہی ہے دس سال کا سرٹیفیکٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے جی اس کا جو ریزر وائر ہے یعنی کہ یہ زیادہ تر کن لوگوں میں ایک طریقے سے ٹھہرتا ہے آدمی میں ٹھہرتا ہے تین سے چھے دن اس کا انکوبیشن پیریڈ بہت جلدی ہوتا ہے مطلب افریقہ جا کے پہنچا پہلے ہفتے میں بیمار تو اس کو اس لیے لگا کر کے بھیجتے ہیں جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی لگا کے بھیجتے ہیں کہ چاہے تم جو ہے جاؤ اور جا کر کے جو ہے جاتی مطلب فضمت جانا ٹریٹمنٹ کیا ہے انٹیوائٹک چلاتے ہیں بخار کی دوائی انٹیوائٹک دیتے ہیں اور افریقہ دیشوں میں جانے والے سبی لوگوں کو یالو فیور کی ویکسین لگا کر کے بھیجتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو ویکٹر ہوتا ہے یعنی کہ جس مچھر سے ہوتی ہے اس کو ایڈیز اگرپٹی بھولتے ہیں جس طرح ملائریا کا فیمیل اینفلیز ہے اس کا ایڈیز اگرپٹی ہے مچھر کاٹتا ہے اور مچھر کاٹھ کر کے کیا چھوڑ دیتا ہے فلیوی وائرس چھوڑ دیتا ہے تو ویکٹر یعنی کہ جس کے ذریعے سے یہ فیل رہا ہے وہ مچھر کی وجہ سے فیل رہا ہے ویکٹر جو ہے وہ اس کا ایڈیز اگرپٹی ہے اور اس کا جو قوزیٹیو آرگنیزم یعنی کہ جو اس کا قوزیٹیو آرگنیزم ہے جو اس کا وائرس ہے جس کی وجہ سے ہو رہے یا فلیوی وائرس ہے ایک بار میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نوٹس میں کریکشن کرنے میں آسانی ہے یلو فیور ایڈیز اگیپٹی یعنی مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے یہ مچھر اس کا ویکٹر ہے قوزیٹیو آرگنیم فلیوی وائرس آپ ان وائرسوں کو الگ الگ یاد رکھنا ٹھیک ہے جیسے میزلز کا جو ہے آرین نی وائرس ہے ٹھیک ہے اسی ترکی سے سمال پوکس کا چکن پوکس کا یلو فیور کا ٹھیک ہے انفلوینز کا تو سیدھا ہے انفلوینزا وائرس ٹھیک ہے تو ان سب کو جو ہے آپ یاد بھی رکھنا ٹھیک ہے ریزر وائر مین ہے یلو فیور کی ویکسین لگتی ہے اس کی ویکسین لائف لونگ ایمیونٹی دیتی ہے ٹھیک ہے یلو فیور کی ویکسین دس یئرز کے لیے لگائی جاتی ہے ایفیکٹیو ہوتی ہے یلو فیور ویکسین کا سرٹیفکر دس سال کے لیے ماننے ہیں انکویشن پیریڈ تین سے چھے دن ٹریٹمنٹ انٹی بائٹک انٹی پیریٹک انٹی سیڈ اور افریقہ جانے والے سبھی لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جا سکتی ہے کسی کو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیجئے اور